بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل میں خوش اندید کیا حالیں سب کے تو آپ کی دعاوں سے اللہ کا شکر ہے میں بلکل ٹھیک تھا ہوں تو آج جو میں ڈاولنس ڈرائر کا جو ہے وہ رویو لے کر رہی ہوں تو اس سے پہلے میں نے جو اس کی واشی مشین ہے وہ بھی ڈاولنس کی تھی نائنٹی ون ہنڈرڈ تو اس کا میں پہلے میں نے اس کا میرے چینل پر ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے تو جہاں پر میں آپ کو جو ہے وہ ڈرائر کے بارے میں انفرمی دے رہی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا ڈرائر میں تقریباً اس پہ جو ہے چھ سات مہینے سے اس کو یوز کر رہی ہوں ابھی تک کوئی کمپلین بھی نہیں آئی بہت اچھا ہے اس کی مدلہ اس میں کوئی بھی جو ہے وہ میں نے فارٹ نہیں دیکھا تو اس یہ ڈاولنس ڈی سی سکس آوزنٹ سی اس کا موڈل ہے اور دس سال کی اس کی جو ہے وہ ورنٹی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا یہ ہے کہ موٹر ورنٹی ہے اور یہ اس کا جو ہے یہاں پر اس کا بٹن ہے جتنے پہ ہم نے اس کو لگانا ہو مطلب کہ اگر ہم نے کپڑے اگر ہمارے پاس زیادہ وہ نہیں ہیں مطلب کہ موٹے نہیں ہیں تو ہم اس کو فور پہ کر سکتے ہیں اگر زیادہ ہیوی کپڑے ہیں تو ان کو ہمیں جو ہے وہ ٹین تک اس کا ٹائمر فیکس کرنا ہوگا تو اس میں آپ نے اس چیز کا خیال لکھنا ہے کہ اس بٹن کو آپ نے جب سپینر چل رہا ہو تو اس کو موو نہیں کرنا کیونکہ یہ شاپ کیپ اس نے شاپ کیپر نے بھی ہدایات دیا ہے اس کے بارے میں کہ اس بٹن کا اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے چلتے میں اگر آپ کو اس اس کو ایدر ادر گھوماتے رہتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے وہ یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کو ہتیاس استعمال کریں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر اس کا یہ جو سامنے سائیڈ اس کی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ دس سال اس کی ورنٹی ہو گئی اس کے علاوہ یہاں پر ایکسچینج فور لینڈری ایکسٹیرینس ہو گیا شاور رائنز ہو گیا شاور رائنز وائٹ سپے ڈرم اس کا جو کافی بڑا یہاں پر اس کا جو ہے وہ پائپ لگانے کی جگہ ہے جس کو ہم ایک سائٹ پہ ٹوٹی پہ لگاتے ہیں اور دوسری سائٹ یہاں پر فکس کر دیتے ہیں تو وہ پائپ جو ہے وہ یہ والا پائپ ہے ماشاءاللہ کافی بڑا پائپ ہے اس کے ایک سائٹ ٹوٹی پہ فکس کر دی دوسری یہاں پہ فکس کر دی جب ہم نے پانی لینا ہو تو ٹوٹی ہم نے کھول دی اور وہاں سے دوسری ماشین سے اسے ابھی دوسری ماشین بھی لگائی ہوئی ہے تو وہاں سے کپڑے لے کے تمہیں ڈائریکٹ جو ہے وہ اس میں ڈالتے جاؤں گا یہ اس کی بیک سائیڈ ہوگی یہاں پر انہوں نے اس کا موڈل نمبر لکھا ہوا ہے اور یہ پھر کیونسی لکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ پاور انپوٹ لکھا ہوا ہے کیپی سیٹر کیپی سیٹر کچھ لکھا ہوا ہے ڈیگری آف پروٹیکشن لکھا ہوا ہے اور کنٹری آف آرگن یہ پاکستان کا ہے اس کے علاوہ یہاں پر انہوں نے کوئی ڈائیگرام دی ہوئی ہے ای ٹھنک اس کے بارے میں کچھ انفورمیشن ہے جس کے بارے میں مجھے اتنا وہ انفورمیشن نہیں ہے اور یہاں پر اس کے نیچے یہ ای ٹھنک جب تار کو فولٹ کر کے تو ہم یہاں پر جو ہے پیچھے لگا لیتے ہیں یہ اس کے لئے جگہ بنی ہے اچھا بس اس مشین کا ایک تھوڑا مجھے یہ لگا کہ اس کی جو تاریں وہ ذرا اتنی خیر چھوٹی نہیں ہے لیکن یہ اچھا تو جو لیند ہے اس کی تقریباً ہوگی تین ساڑھے تین فوٹس کی جو ہے وہ لیند ہے تو وہ کافی کم پڑ جاتی ہے جس کے بارے سے ہمیں ساتھ ایکسٹینشن لگانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ایکسٹینشن بندہ حرام سے جو اس میں لگا سکتا ہے اس کی ماشاءاللہ جو واشنگ مشین ہے وہ بھی کافی بڑی ہے ایک آنوے سوسی اس کا جو مکمل رویو وہ میری اپلوڈ کی ہو یہ اس کے بارے میں ویڈیو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں فیلال اس کا نہیں بتا رہا ہے آپ کو جو ہے ہو تو اوپر والا اس کا سارا پوسٹن جو ہے وہ کلیر ہو گیا اب میں اس کو جو ہے وہ اندر سے آپ کو دکھاتے ہوں یہ جو اوپر اس کا یہ ڈھکن ہے یہ گلاس میں لیکن ماشاءاللہ کافی جو ہے وہ مضبوط ہے اچھا ہے اور اس کے علاوہ یہ اس کا اندر والا ڈھکن ہو گیا اور یہ جو ہے جب ہم کپڑے ڈال لیتے ہیں تو اس کے میں سے ان کو پریس کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اس کا جو اندر سے وہ ٹپ ہے وہ بھی کافی جو ہے وہ بھی کافی سپیس رکھتا ہے تو آپ جے کہ ہم اس کو اس میں میں دوسری مشین سے جو واشنگ سے کپڑے اس میں ڈالتی ہوں ڈائریکٹ اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں میں کس طرح ان کو کھا رہی ہے تو سب سے پہلے یہ جو پائپ ہے اس کو ہم نیچے کی طرف پور دیں گے اس کو کپڑے ہوں سے پہلے اس سے پیلو ہوں تجھے پھلا کر دیں گے تو سب سے پہلے اندر از دوسری مشین سے نکال دیں گے کپڑے اندرسے سے پھلا کر ڈالنے یہاں پر اس میں کپڑے میں نے ایٹ کر دی ہیں تو اس میں کافی ساری سپیس ہے مطلب زیادہ سارے کپڑے ایک ٹائم میں ہم چار سے پانچ جوڑے جو ہیں وہ اس میں ہم سکھا سکتے ہیں تو یہاں پر کپڑے اس میں میں نے دال دی ہیں میں نے اس میں ابھی فیلال زیادہ کپڑے نہیں ڈالے کیونکہ میرے کپڑے جو ہیں وہ اینڈ پہ رہ گئے تھے تو اب میں اس پر دکن پر لگا دوں گی اس طرح اس کو بند کر دیں گی اور پیچھے سے ہم پاک کھول دیتے ہیں جہاں سے پانی اس میں جا رہا ہے اور اب میں یہاں پر سپینر اس کا ٹائم سیٹ کر دیں گی تو اس کو میں پھول نہیں لگا رہی اس کو جہاں پر میں ایٹ کر رہی ہوں اور بس یہ یہاں پر سٹارٹ ہو دی ہے اور یہاں سے یہ سب سے آپ گردہ پانی اس پائر سے باہر آ رہا ہے اور یہاں پر کپڑے ہیں وہ کپڑے چل میں شکل ہو گئی ہے پانی یہاں سے جا رہا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو بس یہاں پر ٹائمر جو ہو دیا کر یہاں پر رک گیا ہے یہ پائپ میں یہاں سے اتار دوں گی اور ٹائمر تو یہاں پر اس میں نے بند کر دیا ہے اب ہم جا کریں گے اس کا ڈکن کھول جائیں اور کپڑوں کی کنڈیشن دیکھتے ہیں کیا سیچویشن ہے یہ اوپر سے ڈکن ہم نے اٹھا دیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑے جو ہیں وہ پشک ہو گئی ہیں ان کو بس ہلکا سکتے ہیں وہ دور پہ جاب لیں کی ضرورت ہے تو بس یہ ماشاءاللہ ڈائر بہت اچھا ہے میں نے سوچا آج میں کپڑے جو رسول میں نے کہا آپ سے اس کا جو ہے وہ شیئر کر دوں تو اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ اللہ حافظ